بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث و الثلاثون من شعب الیمان وہو بابن فی تعدید نعم اللہ عز و جل وما یجبو من شکرها بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی وہ جامعہ انواریا ہیڈراباد انڈیا کی زیر احتمام بفضل ہی طالع الجامعوں لشعب الیمان للبیحقی کا درس کس دوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے الثالث و الثلاثون من شعب الیمان سے شعب الیمان کا تیتیسوہ شعبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا اس کے احسانات اور ان آماد کو یاد کرنا اور ان کے شکر کا واجب ہونا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي مَا عَدَّدَ عَلَىٰ عِبَادِهِ مِنْ نِعَمِهِ وَنَبَّهَمْ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَا يَلْزَمُهُمْ عَلَىٰ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ عَبَادَتِهِ تَعْزِيمًا لَهُ وَشُكْرًا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا جن میں اس نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں شمار کی ہیں اور ان کو ان نعمتوں کے ذریعے ان چیزوں پر تنبیح کی ہے جو بندوں پر لازم ہیں اس کی عبادت میں سے اللہ کی تعظیم اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالصَّمَاءَ بِنَان وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اے لوگو اپنے رب کو ایک مانو اپنے رب کو جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تم سے پہلوں کو تمہارے اگلوں کو پیدا کیا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس توقع کے ساتھ کہ تم بچو بے راہ روی سے بچو غلط روی سے بچو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جہنم سے بچو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالْسَّمَاءِ بِنَا تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اوپر سے وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اور اوپر سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق دینے کے لیے پھل پیدا فرمایا فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس تم اللہ کا شریک نہ بناو پارٹنر نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ شرک کرنا بری بات ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ کام اللہ کے سوا کسی کے نہیں ہے تو تو پھر دوسرا کوئی اللہ کا تمہارے رب کا شریک بھی نہیں ہے قَالَ الْحَلِيمِ رَحْمَهُ اللَّهِ وَحَذَا يَحْتَمِلُوا مَانِيَنِ اَحَدُهُمَا دو مانی یا دو مطالب کا احتمال رکھتی ہے پہلا مانا وہ مفہوم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت سے اعراض نہ کرو بے شک تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور وہی تمہارے اوپر انعام فرماتا ہے شیخ نے فرمایا کہ حال یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا ہے لہٰذا اس کی حکم کے بعد اب اس کی عبادت کرنا تم پر واجب و ضروری ہے اور شیخ حلیمی فرماتے ہیں دوسرا مانا وہ مفہوم یہ ہے کہ لوگو تم صرف اس کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ تمہیں پیدا ضرور اسی نے کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور یہ تمہاری اور پہلوں کی تخلیق و پیدائش صرف اس کی طرف سے ہے ان کے سوا کسی اور سے بلکل نہیں ہے اس کے سوا کسی اور سے بلکل نہیں ہے جب حقیقت اسی طرح ہے تو اس کا تقاضہ ہے کہ تم اس کے ساتھ جب حقیقت اسی طرح ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناو اور عبادت کو صرف اس کے لیے خاص کرو اور اس کا نام بھی دوسروں کے ساتھ نہ رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے ثم ان اللہ عز و جل بینا بما عدد من نیمہ علی الناس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا جو اس نے اپنی نعمتیں شمار کی ہیں لوگوں پر وہ نعمتیں جن کے سبب سے ان پر پہلے اس کی تعظیم لازم ہیں اس لیے اس کا شکر اس بنا پر کے نعمتوں میں سے ان نعمتوں کی ابتدا ہی اسی پر کی ہے انہی پر کی ہے کال الشیخ احمد قولہو ما یلزمهم بہا یرید ما یلزمهم بسببها سم اللزوم وقع بالعمر علا طراہو احتج بالآیہ شیخ احمد بے حکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ خلیمی کا یہ جملہ ما یلزمهم بہا اس سے ان کی مراد ہے ما یلزمهم بسببها جن نعمتوں کی سبب سے ان پر تعظیم واجب ہے اس کے بعد تعقید واقع ہو گئی ہے عمر اور حکم کی وجہ سے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ شیخ خلیمی نے حجت پکڑی ہے آیت کے ساتھ اگر شیخ یوں کہتے ما یلزمهم فیہا بعمرہی من تعظیمہی اولا الہ آخرہی وہ نعمتیں جن میں ان پر لازم ہے اسی کے حکم سے پہلے اس کی تعظیم پھر اس کا شکر اس لیے کہ اس نے نعمتوں کی ابتداء انہی کے ساتھ اس نے کی ہے اگر ایسے کہتے لکان اسوب تو زیادہ درست ہوتا قال شیخ خلیمی کہتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتا ہے و اللہ تعالی فرماتا ہے اعبدو ربکم اللذی خلقکم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے لہذا وہ پہلی نعمت اس کی نعمتوں میں سے جو اس نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے خاص کر ان کو پیدا کیا ہے واللہ عالم یہ اشارہ ہے نفس تخلیق کی طرف اشارت الى نفس الخلق بہیعت ہی اشارہ ہے نفس تخلیق کی طرف اس کی اسی صورت کے سہارے جو کہ حیات ہے اس کے بعد عقل ہے اس لیے وہ زندہ جو فعل بھی رکھے وہ اپنے آپ کو بھی جانتا ہے اور دوسرے کو بھی اور اپنے بنانے والے کو بھی جانتا ہے اور اچھے اور برے میں تمیز بھی کرتا ہے امام بحقی نے فرمایا کہ جب توفیق اس کی مساعدت کرے موافقت کرے مدد کرے اس کے بعد حواس خمسہ جو کہ اس کی ضرورت کے مظہر ہیں ثم الحواس الخمس اللہ ہی مشاعر ضرورت وحی السم اللذی یدرک به الاسواد والبصر اللذی یدرک به الالوان والشم اللذی یدرک به الرواہ واللمس اللذی یدرک به خشونت الشیع ولینه والطوم اللذی یدرک به مرارت الشیع وحموزت وحلاوت ہو امام بحقی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہواس خمسہ جو کہ اس کی ضرورت کے مظہر ہیں وہ یہ ہیں سم جس کے ساتھ آوازوں کا ادراک کیا جاتا ہے اور بصر جس کے ساتھ الوان یعنی رنگوں کا ادراک ہوتا ہے اور سونگنے کی طاقت قوت جس کے ساتھ خوشبو اور بدبو کا احساس کیا جاتا ہے اور مس یعنی چھونا جس کے ذریعے نرم اور خردرے پن کا ادراک ہوتا ہے اور تو موزائکہ جس کے ذریعے کسی بھی شیع کی کڑواہٹ میٹھا ہونا کھٹا ہونا معلوم کیا جاتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو اس دوسری آیت میں ذکر کیا ہے وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تعالیٰ حَاذِهِ النِّعَمْ یقیناً اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کے سوا میں فَقَال تو اللَّهُ تَبَارُكُ تعالیٰ نے فرمایا قُل وَالَّذِي انشَأَكُمْ وَجَأَلَ لَكُمُ السَّمْعَةِ وَالْأَبْسَارِ وَالْأَفْعِدَتَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَحِی ذَات تو ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں کان دی آنخ دی اور دل دیا بہت کم تم شکر کرتے ہو وَقَال وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا وَجَأَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارِ وَالْأَفْعِدَةَ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ اور اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کر کے نکالا حالانکہ تم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے تمہارے کان بنائے آنکھیں بنائیں دل دیا تاکہ تم شکر کرو لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یعنی یہ منافع تمہارے لیے بنایا اِنَّمَا جَعَلَ لَكُمْ حَاظِهِ الْمَنَافِي لِتَشْكُرُوهُ یعنی یہ منافع تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس کا شکر کرو اس کا شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو خصوصا اس کی اطاعت میں استعمال کرو ان چیزوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو قَالَ الشَّيْخِ احمد رحمه اللہ فُمَّ لَهُ فِي كُلِّ عَزْوِمْ مِنْ آزَائِ بَنِي آدَمْ نَيْمَا لَا يَكُومُ آحَدٌ بِشُكْرِهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ وَمِنْ شُكْرِهَا الْمَعْرْفَتُو بِأَنَّهَا مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَعُهُ ثُمَّ استعمالُهَا فِي تَعْتِ اللَّهِ دُونَ مَاسِيَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ شیخ احمد بے حقی فرماتے ہیں پھر ہر عزو میں آزائِ بَنِي آدَمْ میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بھی شکر نہیں کر سکتا مگر صرف اس کی توفیق کے ساتھ ہر عزو کی نعمت کا شکر بین صورت ہوگا کہ پہلے اس بات کی معرفت ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے بعد پھر اس کو اس کی طاعت میں فرمابرداری میں استعمال کرے اس کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال نہ کرے ثم ان اللہ عزو جل یخلق الانسان مستویاً موتدلاً منتصب القامح لا منقصاً کالبہائم قال اللہ عزو جل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریم پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو متناسب العزا بنایا ہے موتدل بنایا سیدھی کامت والا بنایا ہے اور اوندھا جانوروں کی طرح نہیں بنایا یہ بھی اس کی نعمت ہے چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریم یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے سیدھی کامت والا بنایا ہے اونچے سر اور چہرے والا بنایا ہے ارشاد باری تعالی ہے ولقد کرمنا بنی آدم یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے کہا گیا کہ یہ اسی کی عطا کردہ تقریم و عزت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی مدد سے کھاتا ہے جانوروں کی طرح وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اپنے موہ کے ساتھ زمین سے حاصل کرے اس کے بعد اللہ نے لوگوں پر اپنی نعمتوں میں سے اس بات کو ذکر کیا کہ اس نے انسانوں کو زبان و کلم کے ساتھ بیان کرنے کی قوت بخشی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان رحمان نے قرآن سکھ لیا انسان کو پیدا فرمایا اس کو بیان کرنا سکھایا قال اللہ عز و جل اقرا و رب کل اکرم اللہ اللہ علم بال کلم علم الانسان معلم یالم تیرا رب سب سے بڑا شرف والا ہے تیرا رب سب سے بڑی عزت والا ہے جس نے کلم کے ذریعے سے تعلیم دی جس نے کلم کے ذریعے سے تعلیم دی انسان کو اس چیز کا علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا و رب بکل اکرم تیرا رب اس سے پہلے ہے اقرا پڑھو اور یقینا تیرا رب سب سے زیادہ شرف والا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات بہت ہیں علی حکیم سمی رحمان رحیم یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں مگر ان صفات میں سے اس جگہ اکرم زیادہ عزت والا زیادہ شرافت والا زیادہ بزرگی والا یہ صفت رکھ کر کر یہ پیغام بھی ہے کہ شرافت چاہتے ہو تو پڑھائی کرو یعنی شرافت و بزرگی علم سے حاصل ہوتی ہے غالباً اسی پیغام کے لیے اللہ رب العزت نے اس جگہ اپنی صفت اکرم کو بیان کیا حکم کرت ساتھ تو پڑھو اور تیرا رب سب سے بڑی عزت والا ہے جس نے کلم کے ذریعے سے تعلیم دی انسان کو اس چیز کا علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا اس کے بعد شیخ حلیمی نے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے اور زبان و کلم کے بارے میں جو کچھ ہے اور اس میں جو وہی کا ادراک ہے اور اللہ کی ذکر کو آسان کرنا ہے ان باتوں کو شیخ حلیمی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے شیخ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر جو انعام فرمایا ہے و مم ما ان عم اللہ سبحانہ علی ناس اللہ نے لوگوں پر جو انعام فرما ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ نے ایسے بالوں سے خالی انسانوں کو ایسے بالوں سے خالی اور صاف بدن بنایا بنایا جنہیں جنہیں اللہ نے جانوروں چوپایا اور درندوں اور پرندوں میں ان کے بدن کی پوشاک اور پردہ بنایا ہے اور ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہاتھوں اور پاؤں کو پھارنے والے پنجاؤں اور ناکھنوں سے پاک صاف بنایا ہے جیسے جانوروں اور درندوں کو دیئے ہیں شیخ نے اس سلسلے میں بھی تفصیل سے کلام کیا ہے شیخ احمد بیہ کی فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ہے بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ہے خصوصاً اور تمام جانداروں پر عموماً کہ اس نے کھانے کو حضم کرنے کھانے کو حضم کرنے اور اس کے فضلے کو اپنے مقام سے نکالنے کا نظام قائم فرمایا ہے ظاہر ہے کہ اگر حضم نہ ہو تو زندگی قائم نہ رہ سکتی اور اگر فضلے کا اخراج نہ ہو تو بھی زندگی قائم نہیں رہ سکتی یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم نے ان دونوں موقعوں میں اللہ کا شکر کرنے کی تعلیم فرمائی ہے کھانے پینے کے بعد یہ کہنا یہ دعا کرنا الحمد للہ الحمد للہ اللہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور قضاء حاجت کے بعد کہنا الحمد للہ الحمد للہ اللہ 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 کا شکر ہے جس نے مجھ سے یہ گندگی دور فرما کر مجھے آفیت دی بہتر ہے کہ یہ دعا پاک صاف ہو کر کہے اس کے بعد شیخ علیمی نے اللہ کے بندوں پر اللہ کی نعمت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بندوں پر یہ انعام فرما یا ہے کہ ان کے لئے نین بنائی اللہ تعالی نے بندوں کے لئے نین بنائی کہ وہ نین کے ساتھ آرام حاصل کرتے ہیں چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہے وَجَأَلْنَا نَوْمَكُم سُبَاتَا ہم نے نین کو بنایا آرام دہ چیز یعنی تمہارے جسموں کی راحت بنایا ہے پھر وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو محبوب اور مرغوب ہوتی ہے اور دوسری مکروح وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے جس سے بچنا پڑتا ہے محبوب جن 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 استدلال کیا جاتا ہے انشاء اللہ ثم ذکر مَا فِرْرُوِيَا مِنَ الْاِرْشَاد وَالْتَعْلِيمِ اس کے بعد شیخ حلیمی نے خوابوں کے بارے میں جو تعلیم و ارشاد ہے اس کو بیان فرمایا ہے اس کے بعد وہ ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا سنعتوں اور حرفتوں کی تعلیمات میں سے کہ اللہ نے ان کو ان کے قصب و مسالے کیسے بتایا ہیں اور ایسا بنایا ہے کہ وہ آپس میں ان ہنر اور کاریگروں کو ایک دوسرے کو سکھلا کر ان کا حیر پھیر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سارے لوگ کسی ایک سنعت پر مجتمع نہیں بلکہ مختلف لوگ مختلف کام اور ہنر اپناتے ہیں اور کرتے ہیں اگر سب کو ایک ہی کام کرنا ہوتا تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی فارغ نہ ہوتے کسی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کھیتی کاشت کرتا ہے تو کوئی اس کو کٹنے کا کام کرتا ہے کوئی سوٹ کاتتا ہے کوئی سوٹ کاتتا ہے تو کوئی کپڑے بنتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے کوئی دھات پگھلا کر ڈالتا ہے کوئی دھات پگھلا کر ڈھالتا ہے حتیٰ کہ جب ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے تو تمام کام کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اس لیے کہ تمام کاموں پر قدرت اور دسترس حاصل رہتی ہے جیسا کہ باری طالع کا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے اس کے بعد شیخ خلیمی نے وہ چیز ذکر کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارد و سماء میں مخلوق کے لیے منافع رکھے ہیں اور ان میں جو اولاد آدم کے لیے منافع ہیں اور فوائد ہیں اور بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں اس کے تمام انوہ وہ اقسام کو بیان کیا ہے اس کے بعد شیخ اللہ تعالیٰ کی طرف انعامات میں سے بندوں پر اللہ کی خصوصی انعام میں سے ان کی تعلیم کے لیے رسول کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے وہ اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں لوگ جس سے بے علم ہوتے ہیں پھر اس امت کی تخصیص کا ذکر کیا افضل الانبیاء کے ساتھ صل اللہ علیہ وآلہم اجمعین جو شخص ان تمام مزامین پر تفصیلی اطلاع چاہے گا وہ انشاءاللہ شیخ کی کتاب کی طرف رجوع کرے گا پہلی چیز جو شکر کرنے والے پر لازم ہے پہلی چیز جو شکر کرنے والے پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرے کہ میرے اوپر اللہ کی کیا کیا انعامات احسانات ہے اس کی کیا کیا نعمتیں مجھ پر ہے تو پہلی چیز جو شکر کرنے والے پر لازم ہے وہ یہ کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس نے اپنی کتاب قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے اسکرو نعمت اللہ علیکم تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے یعنی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو وَلِسْكَارْ بِالنِّيْمَةِ لَا يَكُونُو اِلَّا لِاِسْتِدَّائِ شُكْرِ ظاہر ہے کہ نعمت کو یاد کروانا شکر کرنے کا مطالبہ اور تقاضہ کرنے کے لیے ہی ہے اور مُنْعَمْ عَلَيْكُو یعنی جس پر اللہ کا انعام ہے مُنْعَمْ عَلَيْكُو اس کام میں لگانے کے لیے ہے اس کے بعد یا فائدہ شکر کرنے کے عمر کی نص وہ تصریح فرمائی سُمْ مَنَسْةَ عَلَى الْعَمْرِ بِالتَّشَكُّرِ پھر عمر بِالتَّشَكُّرِ کی تصریح فرمائی وَشْكُرُو لِي وَلَا تَكْفُرُونِي میرا شکر کرو میرے ساتھ گفر نہ کرو میری ناشکری نہ کرو وَقَال اے مَلُو آلِ دَعُود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّن عبادِيَ الشَّكُور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے عمل کرو اے آلِ دَعُود شکر کرنے کا اور میرے بندوں میں سے کلیل لوگ ہی شکر گزار ہیں الَا سَائِرِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرَانِ فِي هَا ظَلْمَانَا علاوہ از ہی وہ دگر تمام آیات بھی ہیں جو قرآن میں اسی مفہوم میں وارد ہوئی ہیں جب کوئی نعمت حاصل ہو اور وہ مذکور ہو تو اس کا شکر مختلف ہوتا ہے جس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جو صورتیں اب بیان میں آنا چاہتی ہیں فَمِنْهَا اِتِقَادٌ عَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ عَنْعَمَ فَأَكْثَرَ وَأَجْزَلْ وَأَنَّ كُلَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْهُ لَا مِنَ الْكَوَاكِبْ وَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ فَضْلٌ مِنْهُ وَإِمْتِنَانٌ وَإِنَّا وَإِنِ اجْتَحَدْنَا لَمْ نُوَدِّ شُکْرَهَا وَلَمْ نَقْدِرْهَا حَقَّ قَدْرِهَا اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے شکر کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ نعمت اللہ نے اس کے ساتھ انعام فرمایا ہے یعنی یہ نعمت جو ہے یہ نعمت اللہ نے عطا کیا ہے اور اس نے بہت دیا ہے اور بڑا انعام فرمایا ہے اور یہ کہ ہمارے اوپر جس قدر انعامات ہیں اس کے ہیں یعنی اللہ کے ہیں وہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہی ہیں یہ نعمتیں ستاروں کی طرف سے نہیں ہیں اور یہ کہ یہ سب کچھ محض اسی کی طرف سے فضل ہے اور اس کا احسان ہے اور یہ کہ اگر ہم پوری پوری کوشش سرف کر ڈالیں تو بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور ہم اس کے قدر کا حق ادا نہیں کر سکتے شکر کرنے کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی حمد و سنہ کرنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے اور ان نعمتوں کی حقوق کے بارے میں جو کچھ دل میں ہے زبان کے ساتھ اس کا اظہار کرنا ہے اس طرح اعتقاد کو اور اعتراف اقرار کو جمع کرنا اسی طرح ہے ایمان میں ہے شکر کرنے کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو عملی طور پر قائم کرنے میں سخت کوشش کی جائے جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائے جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانے کی کوشش ہو یا وہ چیز ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اس کی تعظیم تقاضہ کرتی ہے اور اطاعت جیسی تو کوئی تعظیم نہیں ہے وَلَا تَعظیم قَتْطَعَحْ وَمِنْهَا اَنْ يَكُونَ اَنْ يَكُونَ الْعَبْدُوْ مُشْفِقًا فِي عَامَّتِ اَحْوَالِهِ مِنْ زَوَالِ نِعَمِ اللَّهِ تَعْلَى مِنْهُ وَجْلًا مِنْ مُفَارَقَتِهَا اِيَّهُ مُسْتَعِزًا بِاللَّهِ تَعْلَى مِنْ زَالِكُ سَائِلًا اِيَّهُ مُتَزَرِّعًا اِلَيْهِ اَنْ يُدِيمَهَا لَهُ وَلَا يُزِي لَهَا اَنْهُ اللہ کے شکر کی چوتھی صورت یہ ہے کہ عام حالات میں بندہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کی نعمتیں اس سے زائل نہ ہو جائیں ختم نہ ہو جائیں اور چھن نہ جائیں اور خوف رکھنے والا دل ہو خاص اللہ ہی سے اللہ سے پناہ مانگنے والا ہو اللہ سے پناہ مانگنے والا ہو اسی سے مانگنے والا ہو اسی کی بارگاہ میں آجز کرنے والا ہو اس بات کے لیے کہ وہ ان نعمتوں کو اس کے لیے دائمی رکھے اور اس سے ان کو زائل نہ کرے وَمِنْهَا اَنْ يُنْفِقَي مِمَّا عَطَاهُ اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَيُوَاسِ مِنْ اَهْلِ الْحَاجَةِ وَيَعْمُرُ الْمَسَاجِدْ وَالْقَنَاطِرِ وَلَا يَدَعُوا بَابَمْ مِنْ عَبْوَابِ الْخَيْرِ اِلَّا عَطَاهُ اللہ کے شکر کی پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ان کے ساتھ اہلِ حاجت کی ضرورت مند کی گم خاری کرے اور مساجد بنانے میں پل بنانے میں کسرت کے ساتھ خرچ کرے الغرز خیر کا دروازہ نہ چھوڑے مگر اس پر خرچ کرنے کیلئے ضرور آئے اور اپنی طرف سے اس خرچ کرنے میں اچھا اثر ظاہر کرے پھر اگر آدمی کے پاس فازل مال ہو تو اپنے نفس پر اس سے زیادہ خرچ کرے جس کی اس کو حاجت ہے دو دو الگ قسم کے کھانے کھائے دو طرح کے کپڑے پہنے دو دو خادم رکھے دو دو سواریاں رکھے دو دو لانڈیاں رکھے مگر اس سب کچھ کرنے کا مقصود تکبر اور غرور نہ ہو بلکہ اللہ کے فضل کا اظہار ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے چھپانے والے کے حکم سے نکل آئے اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والا نہ ہو نہیں دوسروں پر بڑائی جتائے نہیں ایک دوسرے کے مقابل میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مال جمع کرنے کی کسرت کرے تو پھر مذکورہ نعمتوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال ہمدردی اور گمخاری کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا سب سے اچھا ہے ومنہا اور شکر کرنے کی چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فخر نہ کرے نہ اترائے نہ ہی چاپلوسی کروائے نہ ہی غرور اور تکبر کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ ہے لا يحبو کل مختال فخور اللہ تعالیٰ اترانے والے فخر کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شیخی بغارنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب الفرہین اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے حدیث نمبر چار ہزار چھپن اخبرنا ابو ساد المالینی اخبرنا ابو احمد بن عدی الحافظ حدثنا ابو یالا الموسیلی حدثنا خلف بن حشام حدثنا حماد بن زید ان علی بن زید ان عبد الرحمن بن ابی بکرہ ان الاسود بن سری قال قلتو یا رسول اللہ مدہتو اللہ بے مدہتن و مدہتو کبے اخرا قال حاتے وبدہ بے مدہت اللہ اسود بن سری سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی مدہ کرتا ہوں ایک بار اور دوسری بار یا رسول اللہ آپ کی تعریف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے کو جاری رکھ ہاتے ایسا کرتے رہو وبدہ بے مدہت اللہ اللہ کی تعریف کے ساتھ یعنی اللہ کی حمد سے ابتدا کرو حاقظہ رواہو علی بن زید بن جد آن اسی طرح روایت کیا ہے علی بن زید نے حدیث نمبر چار ہزار ستاون وقد اخبرنا ابو الحسین بن بشران اخبرنا اسماعیل بن محمد السفار حدثنا الحسن بن سلام حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبدالسلام بن حرب حدثنا یونس بن عبید ان الحسن ان الاسود بن سری انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہی حمد تو ربی بے محمد قال اما انہ ربک یحب الحمد ولم یستنشد ہو اسود بن سری سے مروی ہے کہ وہ نبی نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا رب تعریف کو پسند کرتا ہے اور اسے شیر سننا پسند نہیں ہے حدیث نمبر چار ہزار اٹھاون اخبرنا ابو الحسن ابن عبدان اخبرنا احمد ابن عبید حدثنا عبید ابن شریک حدثنا یحیب ابن بکیر حدثنا اللیس یزید ابن ابی حبیب ساد ابن سنان ان انس ان ان رسول اللہ صلی علیہ سلم قال ات تأنی من اللہ وال اجلت وال اجلت من الشیطان حضرت انس رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما دھیل دینا یا انتظار اللہ کی طرف سے اور تاجیل اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور کوئی چیز زیادہ اللہ کی رضا کو نہیں لوٹاتی حالانکہ وہ اس کو چاہے بھی وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہو اس کی حمد اور تعریف سے یعنی اللہ کو اس کی حمد اور تعریف بہت پسند ہے حدیث نمبر چار ہزار انسٹھ فور زیرو فائب نائن حدثنا ابو عبد الرحمن محمد ابن حسین اخبرنا محمد ابن احمد ابن سعید حدثنا ابو حاتم محمد ابن ادریس حدثنا القانبی حدثنا سلیمان ابن بلال ان ربیع ان عبداللہ ابن انبساء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن انبساء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے جب صبح کرے اور جب شام کرے جب صبح کرے اور جب شام کرے اللہ میں ما اسبہ بی من نعمت اور بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک شکر اللہ ادہ شکر ذالک اليوم جو شخص یہ کلمات کہے جب صبح کرے اور جب شام کرے اے اللہ جو بھی نعمت صبح صبح میرے ساتھ ہے یا کسی ایک کے ساتھ بھی ہے تیری مخلوق میں سے کسی کے ساتھ ہے بس وہ تیری طرف سے ہے اور صرف تیری طرف سے نہیں کوئی شریک تیرا پس تیرے لیے ہے حمد اور تیرے لیے ہے شکر مگر اس دن کا اتنا کہا تو اس دن کا شکر ادا ہو گیا اور اس نے شکر ادا کر لیا حدیث نمبر چار ہزار ساٹھ اخبرنا ابو یعلا حمزت بن عبدالعزیز اخبرنا ابو جعفر محمد بن احمد بن سید الرازی حدثنا ابو زرعہ عبیداللہ بن عبدالکریم الرازی حدثنا سید بن محمد حدثنا عمر بن یونس ان ایسا بن عون ان عبدالملک بن زرارہ الانساری ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان ام اللہ علیہ عبد من نیمت من اہل اور مال اور ولد فیقول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر اللہ انعام کرتا ہے کوئی بھی نعمت وہ اس کے اہل میں سے ہو یا مال میں سے یا اولاد میں سے تو وہ یہ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی طاقت نہیں تو وہ اس میں کوئی آفت اور مصیبت نہیں دیکھے گا سوائے موت کے ورویہ 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 فیہا ظلمانا ابو بکر ان سماما ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعا شیئن یوجبہو فکال ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لم یدرہو اسی مفہوم اور اسی معنی میں روایت کی ہے ابو بکر نے سماما سے وہ انس سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو اچھی لگے اور وہ یہ کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا حدیث نمبر چار ہزار اکسٹ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا اسماعیل ابن محمد ابن الفضل الشارانی حدثنا جدی حدثنا ابراہیم ابن منظر تحویل سند حدیث نمبر اخبرنا اخبرنا ابو کاسم عبدالرحمان ابن عبادلہ ابن عبداللہ ببغداد حدثنا احمد بن سلمان الفقیح حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا حدثنا ابراہیم ابن منظر حدثنا موسی ابراہیم الانساری حدثنا طالحط ابن خراش انجابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم افضل الدعاء لا الہ الا اللہ و افضل ذکر الحمد اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انس مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ افضل دعاء لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ذکر الحمد اللہ ہے یعنی لا الہ اللہ افضل دعاء ہے اور الحمد اللہ افضل ذکر ہے وہ فی روایت ابی عبداللہ قال سمیتو طلحط ابن خراش یقول سمیتو جابر ابن عبداللہ یقول افضل ذکر اور ابو عبداللہ کی روایت میں اس طریقے سے ہے کہ میں نے طلحہ بن خراش سے سنا کہتے ہوئے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمد لیللہ ہے حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا علی بن حمشاز حدثنا محمد بن مغیرہ حدثنا عبادللہ بن موسیٰ عن الاوزائی عن کرت بن عبدالرحمان عن الزہری عن نبی سلم عن نبی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم کل عمر زیبال لا یبدا فی بل حمد للہ اقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم نے فرمایا ہر معاملہ جو محتم بشان ہو یعنی ہر اچھا کام جس کی ابتداء اللہ کی حمد و سنہ سے نہ کی جائے وہ کٹا ہوا ہے ادھور ہے یعنی ہر اچھے کام کی ابتداء انسان کو اللہ کی حمد و سنہ سے کرنا چاہیے اگر اللہ کی حمد و سنہ سے اچھے کام کی ابتداء ہوئی تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کام پورا ہے ورنہ وہ کام ادھورا ہے حدیث نمبر چار ہزار ترسٹھ اخبرنا محمد ابن عبداللہ الحافظ اخبرنا حمزت ابن ابباس حدث ابباس ابن محمد الدوری حدث قراد ابو نوح حدث عبدالرحمان ابن عبداللہ المسعود ان حبیب ابن ابی ثابت ان سید ابن جبیر ان ابن ابباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اول من یدعا الی الجنہ اللذین يحمدون اللہ فی السر و الدر ابن ابباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلم نے فرما پہلے پہلے جو شخص جنت میں بولایا جائے گا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں بولائے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا حمد کرتے رہتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے خوشی میں بھی اور دکھ و تکلیف میں بھی حدیث نمبر چار ہزار چھالیس اخبرنا علی بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبید حدثنا تمتام حدثنا آسم بن علی حدثنا قیس ان حبیب بن عبی ثابت فذکرہو بے اسنادہی غیر انہو قال الحامدون الذین يحمدون اللہ علی السراء والدراء حبیب بن ثابت نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا بہت تعریف کرنے والے جو اللہ کی حمد کرتے ہیں خوشی میں بھی اور دکھ میں بھی حدیث نمبر چار ہزار پیسٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق الفقیح اخبرنا احمد بن علی حدثنا حشام بن خالد حدثنا الولید بن مسلم حدثنا زہیر بن محمد ان منصور بن عبدالرحمن ان امہی ان عائشة ام المومنین قالت کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطاہو الامر یسر رہو قال الحمدللہ لزی بنعمتہی تطم السالحات وَإِذَا عَتَاهُ الْأَمْرِ وَإِذَا عَتَاهُ الْأَمْرِ يَكْرَهُوْ قَال سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کے ساتھ نیکیاں مکمل ہوتی ہیں اور جب آپ کو کوئی ناپسندیدہ عمر پیش آتا تو آپ یوں کہتے الحمدللہ وَإِذَا عَلَى كُلِّ حَال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے حدیث نمبر چار ہزار چھاسک اخبرنا ابو بکر بن فورق اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا احمد اخبرنا ابو واسم حدثنا موسیٰ بن عبیدہ حدثنا محمد بن ثابت انا بی حریرہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول اللہ من فانی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علماء الحمدللہ على کل حال وعوذ بکر رب من حال النار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ من فانی بما علمتنی الی آخری اے اللہ مجھے میرے علم کے ساتھ نفع مند فرما اور مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے اور میرے علم اضافہ فرما اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے میں پناہ لیتا ہوں اے میرے رب جہنم کے حال سے رقی مجھے مجھے لائے مجھے مجھے